چاہوں گی کہ اب گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سینئے تجھے اکار مزرباز صاحب موجود ہے بہت شکریہ مزرباز صاحب تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے جی میں مزرباز صاحب نے میرا چھے تھوڑا سا نوحہ سنا ہوگا یہ نوحہ میں بھی بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور بھی ہمارے اکلیس پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ نوشتہ دیوار رکھتا ہے کہ اگر یہ حالات اس طرح ہی جاتے ہیں اس کے اچھے نتیجے نہیں ہوں گے میں تھک گیا ہوں یہ نوحہ پڑھتے پڑھتے میں چاہوں کہ ورحال درہ آپ بتائیں کہ آپ نے بھی میری طرح پچاسی سے سارے الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں حالات جی شکریہ میں نے تو آج بڑا تفصیل سے یہ نوحہ لکھا ہے جن کے اندر جن کے سپلیمنٹ میں میں نے پڑھا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ذرا ان کے لیے دوبارہ بیان سر بائے آمیر یہی بات ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہم اور امپروومنٹ نہیں لگ رہی لاؤز بنا لیتے ہیں لاؤز بنا لیتے ہیں اچھی بات ہے لاؤز بنا لیتے ہیں لیکن انفورس نہیں کرتے بہت مثال دی جاتی ہے اٹھارویں تربیم کی اٹھارویں تربیم بہت اچھا کا آپ نے امینڈمنٹ کی لیکن اس کو وہاں بلوک کر دیا آپ نے کہ نیشنل سے پروونچل اسمبلی گئے پروونچل سے لوکل باڈیز تک نہیں گئی پاور نہیں کیا لوکل باڈیز کو اسی طرح الیکشن کمیشن کے رولز میں ہم نے تبدیلی کی تھی چیف الیکشن کمیشنر کے پاس پہلے بیٹو پاور ہوتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی سب ایکول اب نمبر اوہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن پھر اسی وہی چیف الیکشن کمیشنر کانٹروورشن ہو جاتا ہے تو یہ مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں آوکسائیڈ انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے نون پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے جوڈیشل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو فورس پلر کو تو ایک سائیڈ میں رکھیں اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں لیکن باقی تین پلر آف دی سٹیٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں بہت حد تک انکروش کرتے ہیں جس سے کانٹروورسیز مزید جو ہے وہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کے اپنی پاورز ہوتی ہیں وہ بھی وہ صحیح یٹلائز ہی کر سکتا ایک تو یہ ہے دوسرے یہ کہ بہت اتنا کلیر پیٹن ہے دیکھیں الیکشن کمیشن جیسے الیکشن ڈیٹ کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اگر آپ وہ صحیح معنوں میں اپنی وہ پاور ایکسائز کریں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اور الیکشن کمیشن کی ایسی خاموشی بڑی مانا خیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایم پیو کے تحت بند کیا جا رہا ہے کہ اس سے وہ رہا ہوتے ہیں دوسرے کیس میں بند کر دیا جاتا ہے اس چیز کو روکنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ either you should come out with specific cases اٹھا کے ایم پیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے بس آپ نے بند کر دیا کسی کو اٹھا کے یہ جو چیزیں ہیں یہ پری پول رگنگ کے زمرے میں آتی ہیں یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اگرزاد نامددگی اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ بھی unprecedented ہے ٹھیک ہے مادی کے کچھ واقعات ضرور ہیں دوہزار اٹھارہ میں پوری بلوجستان گورنمنٹ تبدیل ہو گئی وہ سب چیزیں اسی کے زمرے میں آتی ہیں لیکن یہ جتنا نیکڈ انداز میں ابھی نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے کیونکہ اب یہ سلسلہ جو ہم نے مادی میں کہا رہا ہے کہ ہم نے improve نہیں کیا تو اب یہ سلسلہ aggravate ہوتا جائے گا ابھی بھی آج مولانا فضل رحمان نے سوال اٹھا دیا کہ انہیں election ہوتے نظر نہیں آ رہے دہشت کر دی کہ واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال ہوئے ہیں کافی ہوئے ہیں لیکن دوہزار تیرہ میں تو باقاعدہ نام لے کے سیاسی جمعاتوں کو target کیا گیا لیکن پھر بھی election ہو گئے عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے لوگ مارے گئے اس میں پیپلز پارٹی target ہوئی mqm target ہوئی اور برملہ طور پر تحریکی طالبان نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہم target کریں گے لیکن election ہو گئے اس وقت ابھی یہ جو سلسلہ ہے خودانا خاص کا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو الگ بات ہے ورنہ election مجتبینیوں نے election کا مسئلہ یہ ہے کہ election بھی ہو رہے ہیں یا election election ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہتی بہتی clear cut ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ under attack نظر آتی ہے اور اتنے blatant انداز میں چیزیں ہو رہی ہیں یعنی بہت بہت سی چیزیں بہت ساف سترے انداز میں بھی ہو جاتی تھی لیکن اب تو بہتی برملہ آپ مجھے نہیں پتا کہ election tribunals کی کیا فینسل آئیں گے لیکن آپ نے practically پاکستان تحریک انصاف کی اے ٹیم کو کہ کاغذات مسترد کر کے انہیں practically elections آؤٹ کرتے ہیں مرضر یہ اگری سٹیج ہے ظاہر ہے کہ کہنے کو تو عدال دے کہیں گے جناب ہم نے یہ طریقہ قرآن بنایا ہے اس کے بعد election tribunals ہیں ان کے پاس یہ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے تو یہ اگر تو انفرالی طور پر یہ کیسز جائیں ہیں تو بالکل سمجھ آتا ہے کہ نظام میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان سب پارٹیوں کو یہ جو ہے اگر اعتراضات دور ہو جائیں گے اور دو باتیں پہلے ہی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اور جو روڈا اٹکایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وجوہات نہیں بتائی جا رہی ہیں اب یہ شکایت آ رہی ہے کہ ان کے لیے ٹیک اپ کرنا تب ہوتا ہے اگر یہ بتایا جائے کہ تمام یہ جو اعتراضات جو مسترد کاغذات ہوئے ہیں یہ ان وجوہات پہ ہیں تو یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس کے لیے وہ اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے جو کہ آر او عزرات نہیں دے رہے اب ٹائمنگ کی بھی بات ہے بیچ میں چند دن ہوتے ہیں بڑے مخصر دن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ تفصیل نہیں اگر آتی تو آگے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور ان کے بعد تصریر نہیں آتی وہ کہیں گے جناب یہ یہ ٹھیک ہے دوسرا میرا جو کسٹن ہے آپ سے کہ انفرادی طور پہ تو یہ جب اتنا بڑا سکیل ہو کہ جو نوے فیصد یہ فافین کے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے پرسنٹیج دیوی ہے بہر اور بھی کلیمز آ رہے ہیں کہ یہ اسی سے لے کے نوے فیصد ایک ہی پارٹی کے ہیں تو کیا اس کے بعد ہائر یہ کیا ٹرائبینلز کے تک یہ چھوڑا جائے گا یا ہائی کورڈ یا سپریم ککرڈ یہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا کہ یہ کوئی لارجر گیم ہو رہی ہے یہ کسی جان بھوچ کے سوچی سمجی پلان کے تحت یہ کیا گیا ہے آمر لگتا تو یہی معاف کیجئے گا لگتا تو یہی ہے کیونکہ اس کی بڑی بیسک سی آج ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان کی اببا نے بھی یہ کہا ہے کہ آروس کو فیصلے تو بتانے چاہیے کہ فیصلہ کیا دیا ہے کس گراؤنڈ پہ آپ نے کسی کے نومنیشن ریجیکٹ لیا ہے اور الیکشن ٹرائبینل میں جب جائیں گے تو الیکشن ٹرائبینل کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آروس سے پوچھیں اگر انہوں نے فیصلے نہیں دیئے ہیں تو پھر بتائیں کہ ریزننگ تو آپ کو ضروری ہوتی ہے ریزننگ دینا کہ کیوں آپ نے کسی کے پیپرز ریجیکٹ کی ہیں تو وہ تو مجھے امید ہے کہ الیکشن ٹرائبینل میں یہ سوال تو ضرور اٹھے گا اور اس کا سوال کا جواب آروس کو دینا پڑے گا لیکن وہ جو میں نے کہا کہ صرف یہ نامزدگیوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک پیٹن پیٹن جو ہے وہ بہت بازے طور پر نظر آ رہا ہے جس میں ہرائیسمنٹ بھی شامل ہے جس میں گرفتاریاں بھی شامل ہیں جس میں جو ہے وہ صرف کانڈیڈیٹس ہی نہیں ان کے کورنگ کانڈیڈیٹس کو بھی پرابلم پروپوزر سیکنڈر کو اس کے ساتھ بھی پرابلم تو یہ اوورال جو پیٹن ہے اس سے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کو سنجیدی سے دیکھنا چاہیے ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے پڑوسی ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں بنگلہ دیش میں ابھی سات جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں سری لنکا میں ہو رہے ہیں بھوٹان میں ہو رہے ہیں ہم ہماری مثال ان الیکشن کے بعد کن ممالک میں جائے گی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے اثرات یہ جبلا ہے وہاں آپ کا کہ ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے ٹائبیونل کو دیکھنا چاہیے تو یہ دیکھنے والی سٹیجز تو آگے بات جا چکی یہ یہ میں میں دیکھ رہا تھا بھی وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ آپ پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جس طریقے سے بھلے کا نشان لیا گیا ہے وہ اس کی کوئی جو ہے منطق نہیں سمجھ آتی کہ جو آرگومنٹ جس پہ لیا گیا تو ابھی فیلال تو وہ سٹیج دیا ہے پشاور رائی کوڈ نے مراج انہوں نے ایک اور میں دیکھ رہا تھا نوٹس جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے انہوں نے چودہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ جو ہے نا الیکشن کے اوپر انٹرا پارٹی کے اوپر نوٹس کر دیا ہے اب وہ چودہ کی چودہ جو ہے نا ان کے نام اگر آپ کو پڑھوں کہ ایک زمانے میں جے یو پی بڑی پارٹی ہوتی تھی اب ان کا میرا نہیں کہال ہے پورے پاکستان میں ایک بھی ایمین اے الیکٹ ہوتا ہے ان کے نورانی صاحب کے صاحب زیادے شور بڑا مچاتے ہیں مگر کراچی سے جیت نہیں سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ پھر بھی نون ہے باقی کوئی پاکستان منورٹی لائنس ہے وہ چن چن کے نام لیا گیا کہ کیا ہے کہ وہ جو فلم ہے کاسا بلانک ہے اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ ڈائلاغ کے بڑا مشہور کہ جی گیٹ ہولڈ آف ڈی یوزیل سسپیکس کہ وہ وغیرہ وغیرہ کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ وغیرہ وغیرہ چودہ پارٹیوں کو نوٹس دے کے وہ یہ آرگومنٹ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں اکیلے آپ کو نہیں دیا یہ اور پارٹیوں کو بھی دیا ہے بالکل یہی یہی میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب ان پہ یہ دباؤ آیا ہے تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ یہ کر رہے ہیں اور جی یو پی تو بہتی بیسی سی تھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے لیکن یہ یا تو آپ اور بھی مینسٹریم پارٹی کو دے نا آپ ایک کوئی چند سال پہلے غالباً بلوجستان کی ایک جماعت تھی اس کے ایک کینڈیڈیٹ نے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا الیکشن اور جس نے چیلنج کیا تھا ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا غالباً بی این پی عوامی یا اس طرح وہ جماعت تھی اس کے الیکشنز کے اوپر لیکن آپ نے اول تو یہ کہ آپ نے اچھا یا تو یہ آرگومنٹ دیا جا رہا تھا کہ جی ان کے کسی نے شکایت کی تھی تو ہم نے اس لیے پی ٹی آئی کا وہ کیا تو یہ جتنی جماعتوں کی لس دی ہے اس میں کیا کچھ شکایتیں محصول ہوئی ہیں یعنی ان کے انتخابات کے یہ بالکل ایک بیلنسنگ ایکٹا اور یہ گلڈ شو کرتا الیکشن کمیشن کا تو اب اگر دیکھیں اب اس کے مسئلے پہ بھی کیا ہوتا ہے کل بڑا امپورٹنٹ کیس ہے سپریم کورٹ میں ساتھ رکنی میں بہی کہہ رہا ہے کہ لوگ پھر یہ دالتوں کے متعلق ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں لوگ پھر کانٹراسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایک دوسری طرف کہ جو روڑے ہیں شاید آپ پر ہم بھی بات کرتے رہیں کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ شاید اس کا ریویو ہونا چاہیے تھا مگر ٹائمنگ ملا کے لوگ پھر کانٹراسٹ بھی دیکھتے ہیں بلکہ یہی ہو رہا ہے دیکھیں ہماری ہاں ہر چیز کانٹروورشل ہوتی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کانٹروورشل جوڈیشری کانٹروورشل آپ کی نون پولٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ کانٹروورشل ہو گئے ہیں تو ایک کانٹروورسیز میں وہی لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے پرانا سال جو ہے اس کو بھی ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے نئے سال کی تو وہ بھی دوہزار تئیس کا تسلسل ہی دوہزار چوبیس پہ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے لیکن میرے خائے ہو اور ایکسٹینشن آٹھ فروری کوئی ہو جائیں لیکن الیکشن کے قریب بھی مجھے سیچویشن اچھی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور الیکشن اور الیکشن کے بعد بھی کوئی استحقام ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو شاید ہی کوئی ادارہ بچا ہے اور میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ دباؤ جڑیشری کے آپ آزاد عدلی آئیں آپ میرے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ جو ہے وہ اس پر شدید قصب کا رد عمل آئے گا تو میرا خیال میں اب یہ لگ گیا اور پھر مارچ میں سیلیٹک الیکشن مجھے پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی دوہزار چوبیس پہ آتی مجھر آپ کو ہمیں کوئی ایسا سمجدار آدمی نہیں ملا جو یہ بعد نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اس طرح ہی رات تو حالات مزید جو ہیں غیر مستحق ہو جائیں گے مگر نون لیک کو وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ان کا دعو لگ رہا ہے کیا ان کو نظر نہیں آرہا یہ یہ اب مارشات رہیے گا میں شیئر کرنا چاہوں گا اس کے بعد کوش انفرمیشن کہ لاہور میں وہاں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گلیاں انہوں نے سنجیاں کر لی ہیں اور وہ مرزا یار جو ہے طاقت میں آرہا ہے تو یہ کیا اتنا آسان ہے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے بلکل مزرہ بات صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے ابھی ہم ایک چھوڑ سی بریک لیتے بریک سے واپس آکے جو سیاسی گفتگو آئی وہ یہی سے آگے بڑھے گی بان ساتھ رہی ہے